الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد صحیب خالی صحیب اسلم اور متعدد حدیث کی کتابوں میں ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صعام من طعام آگے اور مختلف الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر اناج میں سے ایک سا فرض قرار دیا ہے اس کے اندر کئی اہم باتیں سمجھنے کی ہیں زکاة الفطر یہ ایک عبادت ہے کونسی عبادت مالی عبادت مال کی عبادت ہے کب نکالنا ہے اس کو اس کے نکالنے کا جو اصل وقت ہے وہ تو ہے عید کا چاند دیکھنے کے فوراً بات کب تک اس کا آخری وقت ہے عید کی نماز شروع ہونے سے پہلے پہلے تک لیکن امت کی آسانی کے لئے عید سے دو دن پہلے بھی نکالنے کی گنجائش ہے کتنی دن پہلے لیکن اس سے اور زیادہ دن پہلے نہ کریں جیسے لوگوں سے سننے میں آتا ہے کہ کوئی شروع رمضان میں ہی اور کوئی پندرہ دن پہلے عید سے کوئی دس دن پہلے یہ بات سنت کے خلاف ہے زکاة الفطر ہے کیا چیز سنن ابی دعوت کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تُهُرَةٌ لِلسَّائِم وَتُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينَ روزِ دار کی پاکی اور مسکینوں کے لئے کھانے کا ہے سامان ہے اور ذریعہ کیا مطلب اس کا یہ بات سمجھ میں آنے کے لئے چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں نماز سے سلام پھیرنے کے فوراً بات کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیوں کوئی غلطی کر کے آئے ہیں کیا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ نماز تیرا حکم تھا اور تیری توفیق سے ہم نے وہ عدا کی لیکن تیری پسند کے مطابق ہم نہ کر سکے اس لئے کہ ہم کوئتا ہیں ہم غلطی کرنے والے ہیں ہم سے تقصیر کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے الہوالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کے ذریعے نماز تو ختم کر لیا اب یہ نماز تیری پسند کے مطابق اگر نابی ہو استغفر اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں میں تیری بخشش چاہتا ہوں تم مجھ پر رحم و کرم فرما کے میری اس نماز کو قبول فرما لے میری کوتائیوں کو پکڑ کے میری نماز میرے مو پہ نہ مار دے بلکہ قبول فرما لے اس طرح روزے کے دوران ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں چوک ہو جاتی ہیں ہم سے لغزشیں ہو جاتی ہیں اللہ کو جیسے پسند ہے ویسے میہ بالمیہ سو فیصد ہم روزہ پورا نہیں رکھ پاتے ہیں اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض قرار دیا کہ ہم رمضان کے آخر میں یہ نکالیں رمضان کے روزوں کے دوران جو کچھ ہم سے کوتائیاں ہوئی ہوں گی اللہ اپنی مہربانی سے اس زکاة الفطر کے ذریعے اس کی وجہ سے ان کوتائیوں کو انشاءاللہ معاف فرما دے گا اور ساتھی ساتھ اناج میں سے نکالنے کے لئے کہا کیوں ہمارے معاشرے میں جو مسکین ہے ان کے لئے بھی عید کے موقع پر خود سامان کا انتظام ہو جائے گا زکاة الفطر کیا چیزیں معلوم ہو گیا نا تو اسی کو صدقت الفطر بھی کہتے ہیں فطرانہ بھی کہتے ہیں اب شروع میں جو میں نے حدیث پڑھی ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساہم من طعام زکاة الفطر کیا ہے معلوم ہو گیا اس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی معلوم ہو گیا اس کے نکالنے کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے اور ہمارے لئے سہولت کیا دی گئی وہ بھی معلوم ہو گیا اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ چیز ہمارے اوپر فرض ہے اس میں کوتائی اور سستی نہیں کرنا چاہیے جس کسی کے پاس اتنا غلہ اتنا اناج ہے کہ آج کا کھانے کے بعد کل کا بھی اس کے پاس ہے تو وہ شخص ضرور فطرانہ ادا کرے اب ادا کرے تو کتنا دینا ہے کیا دینا ہے کتنا دینا ہے کیا دینا ہے تو وہ مسئلہ بھی اس کے اندر حل ہو گیا کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوہا سوہ چار مد کے ایک سا ہوتا ہے اور نواتدل قسم کے جو چاول ہیں ان کو اگر تنا پا جائے پھر اس کو نکال کر تولا جائے تو ان کا وزن دو کلو چھ سو گرام ساڑھے چھ سو گرام پانسو گرام پانسو کچھ گرام اس طرح سے ہوتے ہیں اسی لئے کچھ علماء نے دھائی کلو اور کچھ نے کونے تین کلو اور کچھ نے احتیاطا تین کلو کہا تو تین کلو کے تھیلے یہاں پر عام طور پر بیعکس نظر آتے رہتے ہیں تو ایک سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جسے عام طور پر حجازی سا کہتے ہیں وہ ڈھائی سے پونے تین کلو کے درمیان کا ہوتا ہے ہر آدمی کی طرف سے اتنا اناج نکالنا ضروری ہے اب میں اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں مثال کے طور پر میں اپنے پورے پانچ آدمیوں کے نکالوں تو سب کے اوپر سے یہ ذمہ داری ختم ہوگی نہیں ہم لوگ بھائی بہن سب کی شادیاں وغیرہ ہو گئی ہیں ابھی ہمارے امی ابو بھی ہے ہم سب کا ایک پریوار ہے وہی گارجین ہے اور وہی نکالتے ہیں الحمدللہ اس میں بھی ہمارا ادا ہو جائے گا میں یہاں کمارہا ہوں میری پوری فیاملی وہاں ہمارے ملک میں ہیں اور ہر سال وہاں نکالتے ہیں اور میرا بھی وہاں نکال رہے ہیں تو بھی ادا ہو جائے گا آخری بات کیا دینا ہے مسکین کو اناج دینا یا اس کو پیسے دینا کونسا زیادہ بہتر ہے دیکھئے سوال اگر کیا جائے ہر آدمی اپنی پسند کے مطابق جواب دے گا یا کچھ لوگ ہوں گے جو علم رکھنے والے کبھی سوچیں گے جس کو دینا ہے اس کے لئے فائدہ کس میں زیادہ ہے اس ناہیے سے سوچتے ہیں ہر ایک کی سوچ اگر اللہ کی رضا کے لئے ہو ہم کسی کی سوچ کو برا نہیں کہیں گے لیکن سب سے پہلی جو چیز ہمیں دیکھنا ہے سب سے پہلے جو ہمیں سوچنا ہے وہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور حضرت اللہ کے رسول کی بات کو صحابی نقل کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ فردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازکات الفتنی سواعم من طعام اناج میں سے تو اس وقت آج جیسے ہمارے پاس کرنسی ہے ریال حلالہ ڈالر یا پھر روپیے یورو جو بھی کرنسی ہے اس طرح کی کرنسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی روپیہ نہیں تھا ہوگا لیکن کرنسی تھی دینار اور درہم دینار اور درہم دینار سونے کے سکھے ہوا کرتے تھے درہم چاندی کے سکھے ہوا کرتے تھے اور یہ پیسوں کی طرح جیسے آج ہم روپیہ نکالتے ہیں ریال دیتے ہیں سامان خرید لیتے ہیں ویسے یہ دینار دیتے درہم دیتے اور اپنی ضرورت کا سامان خرید لیا کرتے تھے ہاری سمجھ میں بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنسی موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر زکاة الفطر فطرانہ اس کرنسی میں سے دینے کے لیے نہیں کہا اور دوسری بھی الفاظ حدیث میں آئے ہوئے تو اس وقت جو وہاں پر ایک عام لوگوں کی غزہ تھی جسے کیا کہا جاتا ہے تعام البلد یعنی علاقے میں جو چیز کھانے کی لوگوں میں مشہور ہے عام طور پر لوگ کھاتے رہتے ہیں زیادہ جو غزہ رئیسی کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ بطور صدقت الفطر کے ادا کرنا چاہیے یہی سنت کا طریقہ ہے اب لوگ کہتے ہیں سب لوگ لے جا کر مسکین کو چاول ہی دیئے تو عید کے دن اس کو کہاں سے خوشی ہوگی تیل کیسے اس کے گھر میں آئے گا سویہ کیسے اس کے گھر میں آئیں گے پھر اس کے شکر کہاں سے آئیں گے کپڑے کہاں سے آئیں گے میرے دوستوں میرے یاروں میرے پیاروں اللہ نے جن کو مال دیا ہے غریبوں کی مدد اور غریبوں کی جو ہیلپنگ ہے یہ صرف زکاة الفطر سے ہی نہیں اس کو سنت کے مطابق ادا کریں باقی دل کھول کر اور خرچ کریں آپ اپنے بچوں کے لئے کپڑے لے رہے ہیں آپ کے قریب میں جو غریب بچے ہیں کسی ایک آت کے لئے لے لیجیے آپ اپنے گھر میں راشن لالیے ہیں دس کلو شکر لالیے ہیں دو چار پیاکٹ سمیہ کے لالیے ہیں تیل لالیے ہیں بھجیاں تلنے کے لئے سموں سے بنانے کے لئے اور کیا کیا ایک آدھا کلو ایک کلو تیل پڑوس میں بھی بھیج دیں جو مسکین ہیں جو غریب ہیں جو محتاج ہیں صحیح ہے کی نہیں تو ہمارے ہمارے مال میں ایک تو فرض چیز جو زکاة ہے دوسری جو فطرانہ ہے ان کے علاوہ بھی ہمارے مال میں غریبوں کا حق ہے تو اور طریقے سے بھی ان کو دینے کی کوشش کریں اللہ عزوجلہ ہم تمام کو نیک توفیق ادا فرمائے اس فطرانے کے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ کر وقت پر اللہ کی رضا کے لئے اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی ہم سب کو نیک توفیق ادا فرمائے